موسیقی یہ بھی ٹیسٹ ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے یہ کیا ہے ؟ مجید میں اپنا ولاگ جاری یہ نہیں رکھ رکھ سکتا کیوں کہ گھر سے باہر نکلنی ابہ مشکل ہو گیا ہے بس! حوا نکل گئی موسیقی اسلام علیکم guys this is shahid and welcome back to another vlog امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اچھا بھئی آج جو ہے نا آپ کا بھئی بڑا جنگلی جنگلی سا لگ رہا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے جو جنگلی والی feeling نہیں ہوتی اس طرح کی feeling آ رہی ہے کیونکہ کافی time ہو گیا ہے میں نے cutting shutting نہیں کی time ہی نہیں ملتا یار ورنہ آپ کا بھئی تو کہتا ہے کہ روز cutting کر لینی چاہیے لیکن چونکہ time بھی کمی ہے تو آج ہم نے لازمی طور پر جو ہے cutting کروانی ہے کیونکہ مجھے وہ جنگلی والی feeling آ رہی ہے جیسے ہی آپ کا بھئی اٹھا سب سے پہلے آئینے میں گیا اور آئینے میں جب میں نے اپنی شکل دیکھی یار افسوس افسوس میرے کہا اس سے تو میں ڈھن رہا ہوں تو جو ویڈیو دیکھ رہے ان کا کیا حال ہوگا تو سب سے پہلا mission ہمارا ہوگا hair cutting کروانا تو وہ بھی ہم کریں گے لیکن آج کا scene کچھ اس طرح ہے کہ آج Sunday ہے اور Sunday والے دن آپ کو پتا ہے بھئی کہ hospital میں بہت زیادہ rush ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں already late ہو گیا ہوں fresh ہو جاتا ہوں ناشتہ واشتہ کر کے پھر دیکھتے ہیں بھئی کہ آگے کیا scene ہوتا ہے ہاں جی تو job سے آنے کے بعد جو ہے ابھی ہم وسیم بھئی کے پاس آئے ہیں اس بندے کو جو ہے گھر سے بلانا پڑتا ہے بلکہ زبردستی پکڑ کے لئے آنا پڑتا ہے ویسے تو یہ آتا نہیں ہے کجاب بیجتی ہے کافی عرصے بعد قریباً دو تین میرے بعد آئے واسیم بھئی آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا مصروفیت تھی آپ کی منا صرف کھانا شانا کھاتے ہیں آپ لوگو تو آپ نے کچھ نہیں کرنا چلے اب اچھے سے بالشال بنائیں نڑی شاڑی بھی بنا دے بس باقی چھوڑے منا صرف بالشال بنا دے نڑی شاڑی بنا دے ٹھیک ہے ابھی گائز آپ کے بھائی کو کچھ انسانوں والی فیلنگ آ رہی ہے سمجھ رہا سمجھ رہا لیتا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے دن بار تھک گئے ہیں بھئی کام شام بہت زیادہ تو ملتے ہیں صبح بھئی انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں بھئی کہ پھر کیا سین ہوتا ہے گوڑ مورننگ گائز ویلکم بیک ہو گیا تم سب کا ویلوگ کے اندر الحمدللہ سے رات ہماری بڑے مزے کی گزری ہے پوری رات جو ہے ہماری آنگ بھی نہیں کلی بڑے مزے کی رات تھی یار ایک سیکنڈ کیلی بھی نہیں اٹھے پوری رات سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے کیا بات ہے سر ابھی صبح ہو گئی ہے اور الحمدللہ سے ہماری آنگ بھی کل گئی ہے جیسے آپ لوگ کی کلتی ہے اور ہم اٹھ گئے ہیں میں نے کچھ پوچھا میں نے کچھ اینیویز گائز آج بڑے مزے کا موسم ہے اوپر کلاوڈز بھی آپ کو میرے خواہ سے دیکھ رہے ہوں گے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے 50% گرمی 50% سردی تو حساب برابر اینیویز گائز ابھی ہم جائیں گے ناشتہ واشتہ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا سین ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو جو لال والا بٹن ہے اس پر جتنی حوص نکال لی ہے اتنی حوص نکالو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے تو سبسکرائب والے بٹن کو دوا دے یار تاکہ آپ کو مزے مزے کی ویڈیوز مل سکے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بھی مل سکے ہماری ویڈیوز کی یار ابھی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے فریش ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین ہوتا ہے stay with us او بھائی مارو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیسٹ پڑھا ہے یہ ٹیسٹ پڑھا ہے یہ ٹیسٹ پڑھا ہے ابھی جلدی سے ہم وہ مکانے والی کرتے کہتے ہیں نا بھائی جلدی جلدی سے زیادہ کام کریں تو ابھی ہم وہ والا کام کرتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ کا بھی جمع ہو گئے ہیں اور ٹام ہمارے پاس چارٹ ہے بھائی ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی اتنے ٹیسٹ کیونیٹ ہو رہے تو آپ کا بھائی یہ کیلے لگا ہے آپ لوگ تو ہماری ہیلپ نہیں کر رہے بھائیوں آپ کا بھائی پہنچ گیا ہے گھر خیریت سے لیکن یہاں پر اتنی شدید قسم کی ٹھنڈ ہے نا کے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلا کام آپ کے بھائی نے کیا کیا گیس کرے نا آپ کو نظر تو آ رہو گا کرے گیس نا تو رکو جا رہا سبر گروہ بلکل یہی چیز کوٹ میں نے نکالا ہے اور پہن دیا ہے کوٹ کے بغیر یہاں پہ گزارا بہت مشکل تھا صبح تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی جس طرح میں جا رہا تھا موسم بلکل ٹھیک تھا ففٹی ففٹی جیسے میں نے بتایا بیتا کہ ٹھنڈ اتنی زیادہ نہیں ہے نہ اتنی زیادہ گرمی ہے تو میں نے کوٹ شوٹ کچھ بھی نہیں پینا نکل پڑا بھئی پاگلوں کی طرح ہاسپٹل کے لیے لیکن جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا آدھا گھنٹا گھنٹا بعد جو ہے شدید قسم کی وہاں پہ بارش سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے بھئی شدید قسم کی ہوائے بہت سرد موسم تھا لیکن پھر کیا کر سکتا تھا بھائی اپنی غلطی کی وجہ سے ٹھانگے اس کی کھام پر ہی تھی لیکن اس کی اپنی غلطی تھی اچھا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا آگے سے خیال کریں گے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں پہ بارش سٹارٹ ہو جائے گی بریب می گائز اس کے بعد میں یہ دعا کر رہا تھا کہ بھائی کسی طرح سے جس ٹائم میں گھر کیلئے نکلو بائیک پہ تو بارش تھوڑی سی رک جائے تھا کہ میں گھر خیریت سے پہنچ جاؤ دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے تو الحمدللہ سے اللہ تعالی نے میری سن لی آتے ٹائم جو ہے بارش بلکل رک گئی اور میں گھر خیریت سے پہنچ گیا اور پہنچتے ساتھی سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنا کوٹ شوٹ نکالا کوٹ شوٹ نکال کے جیسے ہی چھت کے اوپر آیا تو یہاں پر بھی انتہائی شدید قسم کی ٹھنڈ ہے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تیز ہوائے چل رہی ہے موسم ایک دم سے چینج ہو گیا ہے صبح کے ٹائم اتنی ٹھنڈ نہیں تھی لیکن جیسے ہی آپ کا بھئی آسپیٹل پہنچا رہا تو پھر بارش 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 تقریبا دو تین گھنٹے لگاتار بارش رہی ہے اس کے بعد جو ہے موسم تھوڑا بہت ابھی بہتر ہو گیا ہے ٹھنڈ کب نہیں ہوئی صرف یہ ہے کہ بارش روک گئی ہے ابھی چونکہ ہمارے علاقوں میں اس موسم میں جو ہے یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ابھی موسم یہی ہے آگے ٹھنڈ ہوتی رہے گی آہستہ آہستہ ٹھنڈ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی پھر اس طرح کہ میں پانچھے کورٹ پینوں گا بھئی ایک کام نہیں ہے ایک سے کام نہیں چل سکتا میں پانچھے کورٹ پینوں گا تو اس کے بعد ہی بتا چلے گا ابھی جو ہے گائز مجید میں اپنا ولوگ جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ گھر سے باہر نکلنا ابھی مشکل ہو گیا ہے بس ہوا نکل گئی تو ادھری میں آپ نے ولوگ کا اختتام کروں گا لیکن اس سے پہلے بھئی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے یہ سبسکرائب والا جو بٹن ہے اس کو یار جس طرح بھی مارنا ہے دبا کے مارے مکے سے مارے آرام سے ٹچ کرے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ بھر اس کو پریس کر دیا تاکہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز مل سکے اور ہاں ساتھ میں بیل والا جو آئیکن ہے یہ بڑی میان چیز ہوتی ہے بھئی اس سے آپ کو نوٹفیکیشن بھی آ جائے گا کہ ویڈیوز بھی آپ کے بھائی نے اپلوڈ کر دی ہے تو اس کو بھی لازمی پریس کر دیں تو نیکس ویڈیو تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ